ایک بار پھر سے واپس پنجاب کی خبر پر لوٹتے ہیں پنجاب پولیس نے وہ بائیک برامت کر لی جس بائیک پر سوار ہو کر امرت پال فرار ہوا تھا یہ جالندر کے دارہ پور علاقے میں ملی ہے نہر کے پاس لاوار اس حالت میں ملی یہ بائیک جالندر سے پچیس کلومیٹر دور ہے دارہ پور آخری بار اسی بائیک پر دکھا تھا امرت پال تو پولیس کی ایک بڑی کامیابی سوارب شکلا ہے ہمارے ساتھ اس بارے میں زیادہ بات کرنے کے لیے سوارب وہ بائیک تو مل گئی لیکن سوال اب بھی وہی پورانہ امرت پال پولیس کے پہنچ سے اب بھی دور جلندر کا دارہ پور علاقہ ہے وہاں سے پولیس نے وہ پلیٹینا بائیک برامت کی ہے وہاں پر ایک کینال ہے نہر ہے اس کے پاس یہ بائیک کھڑی ملی ہے اور اس کو ابھی پولیس نے ریکاور کیا ہے دیکھیں پولیس سی سی ٹی وی پوٹیج کھنگال رہی ہے دیسے کی ہم نے جو کل سی سی ٹی وی پوٹیج ایکسلوزیف چلایا اپنے چینل پہ وہ بھی جس علاقے میں کھڑے ہیں وہاں کئی ہے جہاں سے وہ یہاں سے فرار ہوا شاکوٹ سے کریباً بارہ کلومیٹر دور یہ ننگل امبیا علاقہ ہے جہاں سے یہ امرت پال فرار ہوا تھا اور جس ہم پیچھے کھڑے ہیں یہاں پر ایک ہی گردوارہ ہے جہاں پر اس نے اپنے کپڑے بدلے کھانا کھایا اور وہاں سے یہ فرار ہو گیا دو بائیکس میں بیٹ کر کے اور ہم اس گردوارے کی تصفیر نہیں دکھا رہے ہیں لیکن اسی ننگل امبیا کی کئی گردوارہ جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں جس موٹر سائیکل پلٹینا میں بیٹھا ہوا ہے اس موٹر سائیکل کو پپن پریت نام کا اس کا ایک سیوگی چلا رہا ہے پپن پریت بتا دیں کہ ایک پور پترکار ہے اور کافی الائن تھا امرت پال کے ساتھ اس کے ایک کلوز نیٹ کا آدمی تھا کہہ لیجے کہ ریڈ کی ہڈی بھی امرت پال کے کہہ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امرت پال کو اسی پر ہی ٹرسٹ ہے اور وہی موٹر سائیکل چلا رہا ہے پلٹینا اور اس میں پیچھے امرت پال بیٹھا ہوا ہے وہ پلٹینا کا موٹر سائیکل پنجاب پولیس نے ریکاور کی ہے دارہ پور علاقے سے ریکاور کی ہے جلندر گرامین کے اور یہ نہر کے کنالے ابنڈن ملی ہے تو پولیس کو لگتا ہے کہ پلٹینا گاڑی بھی چھوڑ کر وہ کسی اور دوسری موٹر سائیکل یا کار میں یا دوسرے کسی وہیکلز میں بیٹھ کر کے فرار ہو گیا وہ پلٹینا گاڑی بھی پولیس نے ریکاور کر لی ہے جلندر دارہ پور علاقے سے لگ بھگ 45 کلومیٹر دور ہے یہ دارہ پور علاقہ جہاں سے پنجاب پولیس نے موٹر سائیکل یا ریکاور کی ہے سورب اگر یہ جانکاری ہو جہاں وہ تصویریں آپ نے دکھائی تھی جہاں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہ نکلا تھا وہ جگہ ہے اور جہاں یہ بائک ملی ہے وہ جگہ ہے ان دونوں کی دوری کیا رہی ہوگی لگ بھگ پچاس سے ساٹھ کلومیٹر رہی ہوگی ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے وہ بائک ملی ہے یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی روڈ کا ہے جس جو روڈ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ اسی روڈ کا ہے جہاں کا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور یہ گردوارے کے پاس میں ہی ہے یہی پہی اسی علاقے میں یہ گردوارہ ہے پیچھے یہی پر امرت پال نے اپنے کپڑے بدلے کھانا کھایا اور وہاں سے یہاں کے گرندھی ان سے کپڑے لیا اور ان کے کپڑے پیان کے فرار ہو گیا جو گرندھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھے کہ امرت پال کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ پوجا پارٹ کرتے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں نہیں آئیڈیا وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہا تو انٹرنیٹ بھی سسپنڈ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ان کو خبر نہیں تھی تو امرت پال یہاں پر آیا اور اس نے بولا کہ اسے آگے کہیں کارکرم میں جانا ہے اس لیے انہوں نے کپڑے دے دیا اور وہ یہاں سے فرار ہو گیا تو یہی سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے یہ یہی سیس کا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو پنجاب پولیس نے برامت کیا ہے اور امرت پال ابھی فرار ہے پنجاب پولیس کو لگتا ہے کہ اس پلیٹینا بائک کو بھی اس نے چھوڑ دیا اور پھر وہ دوسری کسی موٹر سائیکل یا گاڑی میں بیٹھ کر کے وہاں سے فرار ہو گیا ہے پولیس لگتا ہے اس کے تلاش کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے پولیس کو لگتا ہے کہ اس نے اپنا ہلیا اور بدل لیا ہو تاکہ وہ پولیس کی نظروں سے بچ سکے سر اب یہاں ایک سوال تھا جہاں پہ آپ موجود ہیں یہ کہیں انٹیریئر کی سڑک ہے دوسرا مکھے سڑک یہاں سے کتنی دور ہے اور جب پورا سرچ آپریشن ہے تو کیا جالندر شہر اور ان پورے علاقوں میں کوئی بیریکیٹنگ نہیں ہے کیا یا پھر صرف مکھے سڑکوں پہ موجود ہے پولیس اس امید میں کی شاید وہ وہاں سے گزرے گا دیکھیں گزرے گا نہیں پولیس کو پتا ہے پولیس دیکھیں بہت ساری چیزیں تو نہیں بتا رہی ہے ان ایریاز میں بیریکیٹ نہیں ہے جہاں پولیس کو لگتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے جالندر کے ان علاقوں میں تو 18 تاریخ کو ہی دیکھا گیا تھا اب یہ دیکھیں یہ لنک روڈ ہے جہاں سے نکلا جہاں وہ کار رکھے تھی یہ لنک روڈ ہے یہیں سے وہ اتر کر کے بھاگا تھا اور بریزہ کاری میں سے اتر اور موٹر سائیکل سے اسی روڈ پر فرار ہوا اور پنجاب پولیس نے کہنا ہے کہ یہ فلور کی طرف گیا ہے اور وہاں سے آگے بڑھتا چلا گیا اور دارہ پور میں اس نے پھر اپنے موٹر سائیکل بدل لی تو تقریبا یہاں سے ہائیوے کافی دور ہے یہ ایک انٹریر کا گاؤں ہے اور پولیس کو یہی سندھے ہے کہ ہائیوے تو بلکل آوائیڈی کر رہا تھا وہ گاؤں کی سکری گلیوں اور روڈوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھایا اور اس نے آگے بھی تمام گاڑیاں اپنی بدلی ہیں پلیٹینا تو ریکاور ہو گئی ہے اور پلیٹینا کے علاوہ اور بھی کون کوئی موٹر سائیکل ہے جس کا استعمال کیا ہو پولیس کافی ٹائٹ لپڈ ہے اسے پتا ہے کہ اس کی جسرکی سے کرکری ہو رہی ہے تو اسے بھی کسی بھی حال میں امرت پال کو پکڑنا ہے کافی نزدیک ہیں اور پلیٹینا بائک تو ریکاور کر لی اور ریکاور بھی کیا ہی کیے وہ خود نہر کے کنارے چھوڑ کے بھاگے تھے دارہ پور علاقے میں تو اس نہر کے پاس سے وہ پلیٹینا گاڑی ریکاور کیے جس میں امرت پال بیٹ کر کے فرار ہوا تھا سور اب ایک چھوٹا سا جواب دے دیجئے گا کہ جب یہ پورا آپریشن پلان کیا گیا ہوگا تو ایسے میں یہ جانکاری یا تو کسی نے لیک کر دی امرت پال کو یا پھر پولیس نے فل پروف پلان نہیں بنایا کیونکہ اسے تو پتا نہیں ہوگا کہ پولیس آپریشن کرنے والی ہے تو چھپتے چھپاتے چلو کہیں ایک پر جگہ پر تو وہ موجود ہوگا تو ایسے میں پولیس اسے وقت پر اس تک نہیں پہنچ پائی اس پر بھی سوال پوچھا جانا چاہیے دیکھیں شاریک پولیس تو پہنچ گئی اس کے آگے پیچھا کر رہے تھے پولیس پولیس اس کے پیچھے تھی اس کے مرسیڈیز گاڑی میں پولیس نے اپنی سکورپیو سے ٹکر بھی ماری لیکن سکورپیو کا میچ مرسیڈیز سے نہیں کر سکتے ہیں اور امرت پال پر بلکل صاف انسٹرکشنز تھے کہ پوریس آپریشن نے پولیس گولی نہیں چلا گیا پولیس کو یہ منڈیٹ ہوتا کہ گولی چلا دیتی تو اسی سکورپیو گاڑی سے ٹائر پہ گولی مار سکتے تھے لیکن پولیس کو لگا کہ ٹائر پہ گولی ماری گاڑی پلٹ گئی تو امرت پال زکمی ہو سکتا ہے مر سکتا ہے تو وہ شہید بن جائے گا تو وہ شہید نہیں بنانا تھا پورا آپریشن تک کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے جا کر پکڑنا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر لیتھل فورس استعمال کرنے کا فرمان ہوتا تو امرت پال ابھی فرار نہیں ہوتا امرت پال پکڑ گیا ہوتا یا پھر اسپتال میں ہوتا یا پھر اس کے انکاؤنٹر کرنے کا پلان تھا نہیں یہی وجہ ہے کہ وہ بھاگ نکلا شکریہ سورب اس بریکنگ نیوز کو ہم تک لانے کے لیے وہ موٹر سائکل نہر کنارے ملی ہے جہاں سے وہ تصویریں ہم دکھا رہے تھے جہاں وہ موٹر سائکل سے سوار ہوا تھا اور وہاں سے اس نہر کی کنارے تک کی دوری سورب بتا رہے ہیں 50 سے 55 کلومیٹر کی ہے اب اس نہر کے پاس موٹر سائکل چھوڑ کر وہ آگے کہاں نکلا ہے اس کڑی کو پولیس جوڑنے کی کوشش کروئی ہے